جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے پوچھا بھئی کیا کوئی شخص اپنے آمال کے نتیجے میں جنت میں جا سکتا ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے آمال کے نتیجے میں جنت میں نہیں جائے گا فرماتی ہیں میں نے دوبارہ سوال کیا اللہ کے رسول ہیں سوال بھی دیکھئے کوئی شخص آمال کے نتیجے میں جنت میں جائے گا فرمایا نہیں اگلا سوال کرتی ہے اے پیار محبوب کیا آپ بھی کیا آپ بھی آمال کے نتیجے میں جنت میں نہیں جائیں گے پوچھا کس سے جا رہا ہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بعض روایات میں اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا اے عائشہ ولا انا میں بھی نہیں اگر اللہ کا فضل نہیں ہوا تو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا یہ ہے رحمتِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کی اللہ نے ہمارے لئے نمونہ بنایا تو انسان تو کس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے آمال کے نتیجے میں جنت میں چلا جائے تو اللہ کا فضل ہوگا اللہ کی مہربانی ہوگی اللہ کی عطا ہوگی کہ اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیں فرمایا فمن زحزہان النار پوری تیری زندگی کا یہ ساری جد و جہد کا یہ ساری قربانیوں کا اور ساری تیری زندگی کا نیچوڑ کیا ہے دو الفاظ میں ہے فرمایا جب تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو فمن زحزہان النار اور تجھے جہنم سے بچا لیا جائے وہد خلال جنتا جنت میں داخل کر دیا جائے فقد فاز پھر تم کامیاب ہے سارا نیچوڑ کیا ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں جانا موسیقی